بی اے پروڈکشن کے معزز ناظرین اگرامی اسلام علیکم اسرائیل اور حماس کی جانب سے اب تک کی سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر اسرائیل نے غزہ میں بمباری کی ہے جس میں سیکڑو بے گناہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں ناظرین اگرامی اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کو سکون سے نہیں رہنے دیں گے لیکن اب جو خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں ان کو سن کر اسرائیل کے ہوش ٹھکانے آ چکے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے حماس کی ایکرو نے اسرائیلی ڈیفینس سسٹم کو جام کیا پھر حماس نے غزہ نامی ڈرون جو کہ ایرانی ماہرین نے تیار کیا ہے اس سے چالیس حملے کر کے اسرائیل کے فوجی ٹھکانے تباہ کیے جس کے نتیجے میں تیس کے قریب اسرائیلی فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں اور بہت سے جنگی الات بھی تباہ ہو چکے ہیں ناظرین اگرامی حماس نے دھمکی دیا کہ اگر اسرائیل اپنے مظالم بان نہیں کرے گا تو روزانہ اسرائیل پر حملے ہوں گے جب تک اسرائیل ختم نہیں ہو جاتا حماس کے کمانڈر کا بیان سامنے آتے ہی اسرائیل میں حلچل مچ گئی جبکہ حماس کے ہیکرو نے اسرائیلی ٹی وی چینلز بھی ہیک کر کے ان کی برائراز نشریات کو روک دیا ناظرین اگرامی اسرائیلی وزیراعظم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ فوراں حماس پر حملہ کر دو لیکن اسرائیلی آرمی چیپ نے فیلال اپنی فوج کو حماس سے دور رہنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس وقت ہم کسی بھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں اگر جنگ ہو گئی تو اسرائیل کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا ناظرین اگرامی اس بارے میں آپ کی کیا رائے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے اگاز ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں